بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجن نیوز سے مدنی اجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے جو اس سے پہلے پرنٹ میڈیا، بکس بغیرہ کا بزنس تھا اس پر کیا فرق پڑا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ زہر الاسلام صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے عرصہ سے اس بزنس سے منسلک ہیں اور کیا تبدیلیاں انہوں نے اس دوران دیکھی ہیں ابھی بزنس کی کیا صورتحال ہے اسلام علیکم شیخ صاحب علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں آپ شکر اللہ شیخ صاحب کتنے عرصے سے آپ اس بزنس کے ساتھ منسلک ہیں ساٹھ سال سے انشاءال ساٹھ سال ہو گیا ناظرین اس وقت اور اب بزنس اور یہ جو آپ کی پرادکٹس ہیں ان میں کیا فرق پڑا ہے جہاں تک پرادکٹس کا تعلق ہے وہ تو جہوں کی تہوں ہیں اور جو بزنس کا تعلق ہے وہ بہت متاثر ہیں اور خاص کر کے اس کرونا کی وجہ سے بھی اور موجودہ مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کی کمر ہی توڑ چھوڑ گیا اور کاروبار بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اور بہت زیادہ متاثر ہیں یہ کرونا سے تقریباً کاروبار پر کتنا ایک فرق پڑا ہے سیل پر کتنے پرسنٹ فرق پڑا ہوگا سیونٹی پرسنٹ کم از کم فرق پڑا ہے سیونٹی پرسنٹ بزنس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ختم ہو کے رہے گئے اب تیس پرسنٹ رہ گئے ہیں تیس پرسنٹ رہ گئے ہیں اور قیمتوں کی کیا صورتحال ہے قیمتیں بالکل اسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہر چیز کی قیمت اسمان سے باتیں کر رہی ہیں شیخ صاحب جب آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت کوئی ریشو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بکس کا جو سیٹ تھا ایک سٹوڈنٹ کے لیے وہ تقریباً کتنے کا مل جاتا تھا اور اب کتنے کا وہ پڑتا ہے اب تو فرض کریں نا اگر پرائیویٹ سکولوں کی بات کریں تو ایک بچے کا سیٹ کم او بیچ پانچ چھ ہزار کا بن جاتا ہے پرائیویٹ سکولوں کی پانچ چھ ہزار روپے کا پانچ چھ ہزار روپے کا اکس فورڈ کی کتابوں کا باقی بھی اسی میں ہیں اور جو پہلے کی بات ہے پانچ سال دس سال بیس سال پہلے کی تو چند سو روپےوں میں جو سیٹ جو ہے وہ بن جاتا تھا کوئی معاظنہ نہیں ہے پرانے دور کا آپ کے دور کے ساتھ حالات ہی بڑے عجیب آگئے ہیں ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ حتنی کیا بنے گا اس مخلوق کا پریشان حال ہے مخلوق ساری پچھلے ساٹھ برس ساٹھ برس جب آپ بزنس میں پہلے جب آئے تھے تو ایک سیٹ کتنے میں پڑ جاتا تھا ایک سٹوڈن کے پرانی باد اگر ساٹھ سال پہلے کی کریں تو سو روپے میں بھی پہلے تو سب سکول سرکاری سکولوں کا سسٹم تھا تو سو روپے ڈیٹھ سو روپے دو سو روپے یہ سیٹ کی قیمت بنتی تھی سرکاری کتابوں کی بیس روپے پندرہ روپے کتاب کی فی کتاب کی قیمت ہوتی تھی ابھی آگے ہیں سب پریویٹ کتابیں پانچ سو چھ سو روپے کی آٹھ سو روپے کی ایک کتابیں اکس فورڈ کی لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور بس پیٹ پہ پتھر بان کے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں بس ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں ناظرین یہ تو ٹیکس بکس کا حال تھا لٹریچر ہے مذہبی کتابیں ہیں معلوماتی ہیں تفاصیل ہیں حدیث کی کتابیں ہیں تو ان کی سیل جو ہے اس کی کیا سرورت حال ہے آئیے شیخ صاحب سے جانتے ہیں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی پرشنٹ کام ہوئی ہے کیونکہ ہر چیز نیٹ پہ آویلی بل ہے ہر انسان جسے بھی کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے نیٹ کھول کے بیٹھتا ہے اسے مل جاتی ہے بزار کا روخی نہیں ہے لوگوں کا کتابیں پڑی پڑی خراب ہو رہی ہیں چوہ کھا رہے ہیں کیڑا لگ رہے ہیں زیادہ زیادہ فرق اس کی سیل پہ کب پڑا ہے شیخ صاحب یہ زیادہ فرق تو اس حکومت کے دور میں پڑے مگر یہ ہے کہ جب سے یہ نیٹ کا سلسلہ وسیع ہوا ہے تو اس سے بھی فرق پڑے ابھی تو بالکل ہی بس ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہوتے ہیں کاروبار جو ہے بہت متاثر ہوئے کیا وجہ ہے کہ بکس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی اس لیے سیل نہیں ہوتا بہت مہنگی بھی ہو گئی ہے اور لوگوں کی کیوہت خرید نہیں رہی لوگوں کی کیوہت خرید بلکل جواب دے گئی ہے مجبور ہو گئی ہیں ایک آخری سوال شیخ صاحب یہ بتائیے کہ بکس کی افادیت کیا ہے سوشل میڈیا سے لوگوں نے جو نالج حاصل کرنا شروع کیا ہے تو کیا فرق پڑا ہے ان کے نالج میں جب تک نالج کی بات ہے ایک آدمی جو کتاب پڑھتا ہے صبح بیٹھتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا پانچ گھنٹے اس کو ترتیب سے پڑھتا ہے تو اس کے دل دماغ پہ ایک طرح کا اس کا پرنٹ آ جاتا ہے اس کو بات یاد رہتی ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے نیٹ آپ ایک بٹن دباتے ہیں کھلتا ہے پانچ دس منٹ آپ اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں دوسرے دن تک آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے کیا دیکھا ہے دوبارہ اگر ضرورت پڑھ دیا تو دوبارہ پھر آپ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں اس کو آان کرتے ہیں اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں مگر افادیت کا جو پڑھنے کی افادیت ہے وہ بہت زیادہ اہم چیز ہے مگر کمپیٹر کی وجہ سے وہ افادیت ختم ہو کر رہے گا جی ناظرین ہم نے جانا کہ بک کی جو افادیت ہے وہ اس دور میں بھی کام نہیں ہو سکی لوگ اس وقت جو بک نہیں خرید رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بک کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں دوسرا نیٹ کی فیسیلٹی ہے تو ایزی کم ایزی گو اور جیسے ہم آسانیہ چاہتے ہیں زندگی میں اس وجہ سے ہمارا رجحان یہ ان بکس کے بجائے نیٹ اور وہاں پہ دستیاب جو معلومات ہیں ان کی طرف ہو گیا ہے بنارہ سٹیشنری پہ ہم موجود ہیں یہ شہر کی ایک مصروف دکان ہے اس کے جو مالک ہیں بنارہ صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کاروبار پہ کیا فرق پڑا ہے جی بنارہ صاحب کرونے کی وجہ سے جتیمی کاروبار سارا متاثر ہویا ہے پھورا دو سال ہو گئے ہیں سکول کبھی بند ہو جاتے ہیں کبھی کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارے کاروباری مسائل جو ہے وہ مشکلات پڑے گئے تو کوئی آگے امید دیکھ رہے ہیں آپ کو بہتری ہو سکتی ہے یہ تو مشکلی نظر آتا ہے جو اللہ کو حضر آ رہے ہیں جی ناظرین ان کی سیل پہ کیا فرق پڑا ہے اسلام علیکم جی والیکم سلام کیا نام ہے جی آپ کا عبدالشکور شکور صاحب کیا فرق پڑا ہے کرونا کے دوران آپ کی جو سیل ہے اس پہ سیل پہ بہت فرق پڑا ہے جی جو ہمارے اخراجات تھے وہ ہم کرتے ہیں لیکن ادھار لے کے کرتے ہیں پہلے برابر ہو جاتے تھے اب جو ہے برداز سے بھار ہو گئی ہے ہم نے تقریبا اپنی جو پرابرٹی ہے وہ گروی دے دی ہے کروار چلانے کے لیے پھر بھی جو مال ڈالا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں اب دکان کھا دی ہے تو لاک ڈاؤن پہ اب کیا صورتحال ہے دکانیں بند کی جاتی ہیں جی لاک ڈاؤن میں جمعہ کے دن بند کرتے ہیں دکان مجبوراً آپ کو بند کرنی پڑتی ہے مجبوراً کرنی پڑتی ہے تو سیل پہ تقریباً کتنے پرسنٹ فرق پڑا ہے سیل پہ تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا اثرات مرتب ہوئے گی آپ پہ سر اثرات تو بہت زیادہ ہوئے ہیں ہمارے تو تقریباً ڈیٹھ سال سے ہم ایسے ہی ہیں بس ایک رونے والی بات ہے کاروبار تو ہمارے آئی نہیں ہے بالکل تو بس گزارت کیا ہے کیا کریں کرونے سے تو سب کچھ پوری دنیا میں آیا ہے ہمارے ایک تو نہیں ہے مسئلہ لیکن ہمارے بہت زیادہ ہوئے ہیں خاص کر کے سٹیشنری بکس سیلر ویالا کا جو ہے تھا روزانہ کی سیل پہ کتنا ایک فرق پڑا ہے کتنے پرسنٹ یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو گیا سیونٹی فائی پرسنٹ کاروبار جو ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں پچیس پرسنٹ رہ گیا ہے جی ناظرین جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک سینئر دکاندار موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کاروبار پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے سر آپ کا جی پنارس اسلام نام ہے جی میرا جی پنارس اب کب سے آپ اس فیلڈ کے ساتھ ہیں یہ تقریبا پندرہ سال سے پندرہ سال سے اب کرونا اور جو پہلے کی شورتی حال تھی سیل پہ کتنے فرق پڑا ہے پہلے تو کامی ختم تھا سکول بند تھے پھر آج سہر سہر کچھ سکول کھلے کچھ تکانہ کو ریلیف دیا اب بھی ہفتے میں دو دن تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو کاروبار نہ ہونے کے پرابوری ہے بس اللہ کی آج پہ آکے کھول لیتے ہیں دکانے تو آگے کیا صورتی حال دیکھ رہے ہیں آپ اللہ بہتر کرے جی آنے ایک نیوز پیپر ایجنسی جو سیل کرتی ہے وہاں پہ سابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کرونا اور سوشل میڈیا سے ان کی سیل پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سابر بھائی کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں آپ کی سیل پہ میری جیو ماری سیل پہ بہت فرق پڑا ہے ایک تو کرونے کی وجہ سے لوگ جو آئے ہیں درتے ہیں اخبار کو ہاتھ نہیں لگاتے دوسرا جو ہمارا نیٹ کا انہوں نے اخبار نیٹ پہ اتھی ہے اور لوگ جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو نہیں پڑھتے ینگ جنریشن جو ہے وہ اخبار کو نہیں پڑھتے وہ جو ہے نا اپنے موبائل پہ یہ جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اخبار بغیرہ تو ہمارا جو سیل ہے اس پہ بہت فرق پڑا ہے اس کا نیٹ کی وجہ سے تقریباً کتنی پرسنٹ کتنے پرسنٹ اخبار جو ہے اس کی سیل کم ہوئی ہے ہماری جو پہلے سیل تقریباً یرم برہ سو ہو جاتی تھی اب وہ چار پانچ سو رہ گئی ہے پانچ چھ سو رہ گئی ہے مثلا آدھا فرق پڑ گیا اس پی اور باقی جو بکس وغیرہ ہیں اس کی کیا صورتی حال ہے ان پہ بھی فرق پڑا ہے ان پہ بھی ابھی لوگ جو ہے نیٹ سے نکال لیتے ہیں جو کتابوں نے چاہیے ہوتی ہے وہ بزار میں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اخبار کتابیں جو تین سو روپے والی تھی وہ ابھی پانچ سو چھ سو کی ہو گئی ہے کیونکہ کاغذ مہنگا ہو گیا ہے کتابیں جو ہے نا وہ پیچھے سے مہنگی ہو گئی ہے نا ٹیکس بھی لگ گیا ہے نا بہت شکریہ جی